میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی اکمرانی اور معزد ایوان اور معزد ممبر میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صویر مؤخر ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پیسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پر ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پہنے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دے بات کرنے دے ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میں نے کہا اور گارڈ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا ہاں مارو ان اولو کے پٹھو کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ہیں ایکس پنج کر دے اچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشن کوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچ آیا ایک منٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جررت دکھاتے وڑ جاتے اگر جررت دکھاتے ظن خیہ بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اصلہ ان سے چینے ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تاظرات پاکستان کا دفعہ چینے میں مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گز کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک منٹ ایک منٹ اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی ایڈریس دے چیف میں آکورت کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس قاتل میں اچھا انہوں نے تین گنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس ہور آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا یہ جنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آجائیں ان کو میں نے اصلہ واپس کیا انہوں نے کہا ہی دائیت یہ ہے کہ تین گنٹے آپ کو پیرانا ہے انہوں نے مجھے گاڑی میں پیرایا اسلام آباد کے مختلف شیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہیں اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے یعنی اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہیں نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی وہ پولیس والا ہو یا ایجنسی والا ہو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں میں عدالتوں میں گیا ہوں میرے اوپر ایسے چاپی آور بھی پڑے ہیں عدالتوں میں گئے ہیں پرچ ان بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم آور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کیسے اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ بھی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے ہاں کیسے کیسے بھٹا نہیں نہیں مطلب ہے وہ آواز جو ہوتی ہے نا آور وہ محترم محترم ننگا نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ عرض کر رہا ہوں سارے میری بات سنیں گزاری سورے میں عرض یہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ ابھی آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے اگر یار ذرا بات کرنے دیں پلیس پلیس آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس محضر دیوان کے ممبران کی ڈگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہیں مہربانی فرمالے آپ اس کا نوٹس لیں بلائیں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوڑا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیوں یہ اس محضر دیوان کی ممبران کے ساتھ ایسا برطاو کر رہے ہیں موسیقی